دوستوں آج ماہِ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ المبارک ہم سب کے درمیان آ گیا ہے آپ سب لوگوں کو رمضان کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو دعا ہے اللہ پاک اس جمعہ المبارک کے صدقے میرے تمام دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کی تمام تقالیف کو دور فرمائے جو میرے بھائی کرس کے دلدل میں فس چکے ہیں اللہ پاک ان کو ان کی غریبی اور ان کی پریشانی کے صدقے اس کرس کے دلدل سے باہر نکال دے جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹی ہوئی ہیں اللہ پاک غیب سے بہترین رشتوں کے ازباب بنائے اور مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا کرے دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ المبارک کے دن آج چلتے پھرتے صرف گیارہ بار عرش آزم پہ لکھی ہوئی یہ خاص تذبیر یا ذل جلالی والاکرام اس کو پڑھنا ہے اللہ والوں ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کو عرش پہ لکھی ہوئے یہ کلمات صرف ایک بار پڑھ لو اگر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر بارہ سو کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک عطا فرمائے گا کیونکہ آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ المبارک ہے آج رمضان کے پہلے جمعہ کے دن عرش کو ہلا دینے والی دعا جسے صرف اور صرف آپ لوگوں نے گیارہ بار پڑھنی ہے اللہ والوں رب کریم سے بارہ سو کروڑ مانگو گے نا تو وہ بھی مل جائیں گے کیونکہ آج جو دن ہے وہ جمعہ کا ہے اللہ والوں ویسے ہی رمضان المبارک میں ایک نیکی کا ثواب ستر گناہ بڑھ جاتا ہے اور جب یہ دن جمعہ المبارک کے دن میں آتا ہے تو سات سو گناہ بڑھ جاتا ہے اب آپ لوگ کیلگلٹر نکال کے خود دیکھ لیں کہ جب آپ لوگ اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں گے تو اللہ پاک آپ کو کتنا دے گا بے نیاز کر دے گا اللہ والوں رب کریم سے رزق اور دولت وہی مانگتا ہے جس کو اللہ کی ذات پر یقین ہو جس کو اس بات کا اقرار ہو کہ اللہ پاک میری من کی مراد کو ضرور پوری کرے گا اللہ والوں آج جو آپ کی حاجت ہے جو آپ کی پریشانی ہے جو آپ کا نیک مقصد ہے آج اس کا نیت کر کے عرش عالم کو ہیلانے والی تذبیح عرش پر لکھے ہوئے قلمات ہیں صرف ایک بار پڑھ لو یا زل جلالی والاکرام یا زل جلالی والاکرام اللہ والوں یہ وہ قلمات ہیں جو اللہ پاک کی صفات بھی ہے اور اللہ پاک نے ان قلمات کو عرش الہی پر لکھا ہوا ہے جو شخص اللہ پاک کے فضل کو تلاش کر رہا ہے جو شخص اللہ پاک سے اپنی قسمت کو لکھوانا چاہتا ہے وہ آج اس وظیفے کو بالخصوص بتائے گئے طریقے سے ایک بار کر کے دیکھے ماہ رمضان جو کہ عظمت والا برکت والا مہینہ ہے رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے آج اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے رب کریم کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے رب کی رحمتیں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھئے گا اللہ والوں آپ تو جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کتنا برکت والا ہے اس مہینے میں رب کی ذات ہر کسی کو نمازی بنا دیتی ہے ہر گھر میں رسک اور دولت کو وسیع فرما دیتی ہے ہر گھر میں صبح سہری کے وقت رونک لگ جاتی ہے افتاری کے وقت دسترخوان سجا دیا جاتا ہے یہ سب رب کی نعمتیں ہیں یہ سب رب کی طرف سے ہے اور آج یہ عرش کے موتی جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آ گیا ہوں اللہ والوں جب تذبی کے دانوں پر آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے یا زلجلالی والاکرام تو وہ تذبی کے دانیں نہیں ہوں گے وہ عرش کے موتی ہوں گے وہ ستارے ہوں گے کیونکہ یہ جو کلمات ہیں اگر آپ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ کلمات عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں ان الفاظ کی کتنی قدر و قیمت ہے کہ رب کریم نے ان کو اپنے عرش پر رکھا ہوا ہے اور یہ چھوٹے سے کلمات ہیں جنہیں صرف گیارہ بار پڑھنا ہے دعا بھی کہا جاتا ہے اللہ پاک کی صفات بھی ہے قرآن پاک کی آیت بھی ہے اللہ والوں اس کی کتنی فضیلت ہے کہ آپ لوگ جہاں دیکھیں رب کا فضل آپ کو مل رہا ہے عرش الہی پر جائے وہاں کلمات لکھے ہوئے ہیں قرآن کھولیں وہاں کلمات ہیں رب کے اسمہ الحسنہ کو دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ کلمات ملتے ہیں آپ خود سوچیں کہ یہ کلمات اللہ پاک کو کس قدر پسند ہیں اللہ والوں آج آپ کی خدمت میں وہ مستنت عمل لے کر حاضر ہوا ہوں وہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس بندے نے اگر ایک بار میرے بتایا گئے طریقے سے اس وظیفے کو کر لیا تو یقین کریں مقدر کا سکندر بن جائے گا اللہ پاک اس کے معاملات میں غیب سے آسانیہ فرمائیں گے اللہ پاک اس کو غیب سے عطا فرمائیں گے کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے اس مہینے کے اندر اگر نفل پڑتے ہو تو سنت کا ثواب ملتا ہے سنت پڑتے ہو تو فرض کا ثواب ملتا ہے فرض پڑتے ہو تو ستر فرضوں کا ثواب ملتا ہے اور یہی عمال جب آپ لوگ جمعہ کے دن کرتے ہو تو سات سو گناہ بڑھ جاتا ہے سات سو گناہ آپ کو ملے گا اللہ والو آج اگر اللہ پاک سے ایک لاکھ مانگا تو سات کرون ملیں گے اللہ والو یہ کم سے کم ہے یہ رب کے نزدیک کم سے کم ہے کیونکہ آپ کی زندگی کی تمام تر پریشانیاں آپ کے تمام تر تقلیف جو بھی آپ کی تقلیف ہیں جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں وہ سب کی سب میرے رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہیں رب نے یہاں کن فرما دیا ساری پریشانیاں یوں حل ہو جائیں گی اللہ والو غیب سے ہی ازباب بن جائیں گے رب کی ذات سے آج صرف کن نکلوانا ہے پھر فیقون تو وہ خودی ہو جائے گا اللہ والو میرے رب کی ذات میرے رب کی صفات کن ہے اگر آپ لوگ اللہ پاک کے فضل کو طلب کرتے ہیں اگر آج جو طریقے کار میں آپ کو بتاؤں اس کے مطابق اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں یقین کریں مقدر کے ستارے چمک جائیں گے نسلوں تک رز گھس جائے گا گھر کا بچہ بچہ اور اب پتی بن جائے گا اس قدر اللہ پاک کی ذات آپ کو نوازے گی اس قدر آپ پر رحمتوں برکتوں کی بارش ہوگی آپ لوگ حیران اور پریشان لے جائیں گے وقت کی نزاقت کو مدنظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ایک بار سبسکرائب کر لیا تاکہ آپ کے خدمت میں روز آنا اچھے اچھے وظیفے لے کر ہم لوگ حاضر ہوتے رہیں آپ لوگوں کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں سعودی اریبیا سے ہیں آپ لوگ بنگلہ دیش سے ہیں نیپال اومان مسکن جاپان دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے جب بھی آپ کی ملک میں ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ المبارک آ جائے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو جو طریقے گار میں آپ کو بتاؤں اس کے مطابق کر لینا ہے لیکن اس دن میں آپ کو دو وقت خاص بتانا چاہتا ہوں کہ دو وقت خاص ہوتے ہیں اگر ان وقتوں میں ان وظائف کو کر لوگے تو وہ کامیاب کامیاب ہیں پہلا وقت تحجد کا جب آپ لوگ اٹھتے ہیں سہری کے احتمام کے لیے اس وقت اس وظیفے کو پڑھ لو اور دوسرا جمعہ المبارک کی نماز پڑھنے کے فوراں بات اس وظیفے کو پڑھ لو اور میں آپ لوگوں کو ایک اور خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ جمعہ المبارک کا جو ٹائم ہے جو دن ہے اس کے اندر اللہ پاک نے قبولیت کی ایک نہیں تین تین گھنیاں رکھی ہوئی ہیں بس آپ لوگ پہچانے اور جو آئیمہ کرام نے پگیانی کے ریسرچ کری ہے اور جو ہمیں حدیث سے چیز ملی ہے وہ میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں کہ جب امام سب قدبہ ارشاد فرماتے ہیں جب قدبہ پڑھا جاتا ہے تو اس وقت قدبہ پڑھ کر دو حصوں میں قدبہ پڑھا جاتا ہے دو حصوں کے اندر قدبہ پڑھا جائے گا پہلے جو قدبہ پڑھ کے بیٹھتے ہیں اس قلیل وقت میں اس قلیل وقت میں آپ لوگ لوگ مانگیں گے وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے صرف اور صرف آپ کے پاس دس سے بیس سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت دل ہی دل میں دل ہی دل میں آپ لوگوں نے حاجت مانگنی ہے ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگنی یہ دل سے حاجت مانگنی ہے دل سے حاجت مانگیں اس وقت جو حاجت مانگیں گے قبول ہو جائے گی اس کے بعد جب جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے جب خدبہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر اللہ پاک کا منادی اعلان کرتا ہے اور وہ صدائے لگاتا ہے جب یہ صدائے لگائی جاتی ہیں اس وقت جو دعا مانگو گے وہ قبول ہے یہ دو ایسی گھڑیاں ہیں اور تیسری گھڑی اثر کے اندر ملتی ہے اثر کی نماز کے اندر جب اثر کی آزان ہوتی ہے تو اس وقت دعا آپ کو گھڑی ملتی ہے اثر سے لے کے مغرب کے درمیان پھر وہ ایک گھڑی آتی ہے اللہ والوں یہ اللہ پاک نے اپنے فضل ہمارے اوپر فرمائے ہیں کہ ہم لوگ اپنی تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو ماف کروالے ہیں اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے کیونکہ اللہ پاک ہم سے محبت کرتا ہے اللہ پاک ہمیں پسند کرتا ہے اللہ پاک بہت بخشنے والا مہربان مہربان ہے تو اللہ والوں آج کا جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اور آج کی جو ویڈیو ہے یقین کریں بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے شروع سے لے کے آئین تک اگر آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھ لی اور وظیفہ سمجھ گئے اس کے بعد مجھ نہیں لگتا کسی اور وظیفے کی آپ کو ضرورت پیش آنے والی ہے کیونکہ آپ کی زندگی کا جو نامرگن مقصد ہے جو لگتا ہے ہو ہی نہیں سکتا آج اس کی نیت کر لو اور بیٹھ جاؤ وظیفہ پڑھ دو جب وہ مل جائے گا تو سب مل جائے گا اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو بن مانگے مل رہے ہیں آپ کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے رب کی ذات اپنے فضل سے فرما رہی ہے لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ اس مہینے کو جو بھی پائے اور اپنی مغفرت نہیں کروا پائے تو پھر اس پر طف ہے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کیونکہ اگر اس مہینے میں بھی نہیں مانگا پھر کب مانگے گا اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج جمعہ المبارک کا دن ہے چار رمضان المبارک ہے اور پہلا جمعہ ہے جو ہمارے درمیان آ گیا ہے اور اللہ والوں ایک اور بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ جو عشرہ ہے وہ رحمت والا ہے تو لہٰذا اللہ پاک کی رحمت اس میں زیادہ جوش میں ہوتی ہے اور اللہ پاک نے رمضان المبارک کے عشرے کو تین حصوں میں رکھا ہے پہلے کے دس دن رحمت کے ہیں اور جو بیچ کے دس دن ہوتے ہیں وہ بخشش کے ہیں اور جو آخری کے دس دن ہیں وہ جہنم سے نیجات کے ہیں اللہ والوں ابھی رحمت تلاش کر لو ابھی رحمت مانگ لو اللہ پاک سے آپ لوگ جھولیاں بھروا لو کیونکہ یہ وقت ہے یہ رب کے فضل کو تلاش کرنے کا وقت ہے یہ ربویت کو اختیار کرنے کا وقت ہے یہ رب سے مانگنے کا وقت ہے یہ رب سے اپنے بندہ بلوانے کا وقت ہے کیونکہ جب آپ لوگ ادھر نماز پڑھتے ہیں آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہاں سے صدا آتی ہے کہ اے میرے بندے یہاں سے آپ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے وہاں سے اللہ فرماتا ہے کہ ہاں میرے بندے وہاں سے اللہ فرماتا ہے اللہ والوں بس ہمارے کان ان جواب کو سن نہیں سکتے ہمارے کان اس لائق نہیں ہے کیونکہ ہماری نہ راتیں ٹھیک ہیں نہ ہمارے دن ٹھیک ہیں تو اللہ والوں آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ابھی تک ویڈیو کو کٹ کٹ کر ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھ رہے ہیں لیکن میں آپ لوگوں سے بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ ویڈیو کو اسکپ نہیں کرا کریں ویڈیو کو اسکپ کریں گے آپ کا اپنا نقصان ہے آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی اور یہ جو دن ہیں یہ جو لمحات ہیں یہ ایک بار گزر گئے پھر واپس نہیں آئیں گے ایک سال بات ہی آئیں گے آج آپ کے ساتھ ایسے بہت سارے لوگ ہیں گے جو پچھلے سال موجود تھے لیکن آج موجود نہیں ہے تو اللہ والوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور اس کے بعد مسلے پر بیٹھ جانا ہے مسلے پر بیٹھنے کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ نماز وآلہ درود ابراہمی پڑھ لیں اس سے پہلے آج جمعہ المبارک کی ایک خاص دعا میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے تاکہ آپ لوگوں کی اس دعا میں شمولیت ہو جائیں اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے تو رحیم ہے تیری ذات یازل جلالی والاکرام ہے میرے مولا تیرے اس جلالی نام کا واسطہ میرے مولا آج ہم سب کی جو پریشانی ہیں ان کو دور فرما دے تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے میرے مولا ہم سب کے تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا نامہ عمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما جب ہم لوگ قبر میں پہنچ جائیں میرے مولا اس قبر میں ہم پر رحم فرمانا میرے مولا تو ہمیں ان جماعت میں فرما جو سل صالحین کی ہے میرے مولا منافقین کے راستے پہ چلنے سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ میرے مولا ہمیں اپنے نفس کے تابع نہیں ہونے دینا میرے مولا ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھ میرے مولا ہمیشہ اپنا محتاج رکھ ہمیشہ اپنی محتاجگی ہمیں دے میرے مولا مخلوق کی محتاجگی سے آج بینیاز فرما دے میرے مولا رمضان المبارک کا پہلا جمعت المبارک ہے اللہ پاک ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے جو میرا بہن بھائی ابھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جو دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جو آمین کہہ رہا ہے میرے مولا اس کی ہر دل کی جائز حاجت کو پورا فرما دے اس کی دل کی تمام پریشانیوں کو اس کے گھر کے تمام پریشانیوں کو تمام نحوستوں کو بلکل نیست و نابوت فرما دے ان کے دشمنوں کو بلکل نیست و نابوت فرما دے ان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو خوشادہ روزگار عطا فرما جو میری بہنیں ابھی تک رشتے کے انتظار میں ہیں میرے مولا اچھے رشتے ان کے گھر میں دستک دیں میرے مولا میری تمام بہنوں کے نصیب کو اچھا فرما دے جو میری بہنیں جو میری بیٹیاں بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں میرے مولا ان سب کے نصیب کو اجاگر فرما دے میرے مولا ان سب کو میرے مولا ان سب کو حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ تجھے چنکی چادر کا واسطہ میرے مولا حسنین کریمین کا واسطہ میری بہنوں کے نصیب کو اچھا فرما دے ہر باپ ہر باپ اپنے بہن اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈرتا ہے اپنی بہن کے نصیب سے ڈرتا ہے میرے مولا ہم سب کی بہنوں کے ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ پاک کو اچھی لگے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے ہم سب کی دعا قبول و منظور ہو جائے باوزو مسلح پر بیٹھ کر ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک کوئی سا بھی پڑھنیے گا لیکن آج آپ لوگوں نے جو درود پڑھنا ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم چھوڑا درود پڑھئے گا کیونکہ دو تذبیحات آپ نے شروع میں پڑھنی ہیں اور دو تذبیحات آپ لوگوں نے آخر میں پڑھنی ہیں اس لئے آپ لوگوں نے شروعات میں دو تذبیحات پڑھنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اس کے بعد پھر آپ لوگ دو تذبیحات آخر میں پڑھیں گے کیونکہ یہ وظیفہ تھوڑا ارجن وظیفہ ہے نا تو تھوڑی محنت بھی زیادہ ہوگی اس لئے اللہ والوں جب آپ لوگ دو تذبیات دو سو بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں اس کے بعد فوراں سے آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے آج ناممکن حجت مانگنی ہے میں نے آپ سے کہا ہے کہ آج وہ مانگنا جو لگتا ہے آپ کو ناممکن ہے گھر نہیں ہے گھر مانگ لو گاڑی نہیں ہے گاڑی مانگ لو جو مانگنا ہے مانگ لو آج آج مانگ لو چتنا مانگنا ہے مانگ لو اللہ والوں اس کے بعد آپ لوگوں نے فوراں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ کا آغاز کر دینا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے تعلق ختم ہو گیا رب کریم کے سامنے آنکھوں میں آنسو لے کر بیٹنا ہے اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا عمل ہے جسے پڑھنے والا آج تک کسی کا محتاج نہیں رہا اور یہ عرش آغم پر لکھے ہوئے کلمات ہیں یہ اللہ پاک کے لادلے کلمات ہیں یہ اللہ پاک کا جلالی اسم آزم ہے یا زل جلالی والاکرام یا زل جلالی والاکرام اللہ والو میں شروعات کی ویڈیو سے یہ بات بتاتا آ رہا ہوں کہ یا زل جلالی والاکرام کی فضیلت کیا ہے تو لہٰذا صرف میں آپ کی تعداد بتا کر میں دوسرے وظیفہ کی طرف چلتا ہوں کیونکہ اس کی فضیلت میں شروعات سے بتاتا ہوا آ رہا ہوں کہ یا زل جلالی والاکرام کی فضیلت کیا ہے صرف اور صرف تذبیع کے دانوں پر یا ہاتھ کے اونیوں پر گیارہ بار پڑھنا ہے صرف گیارہ بار آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ جلالی اسم آزم پڑھنا ہے یا زل جلالی والاکرام یا زل جلالی والاکرام اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ بھی عرش آزم پر لکھے ہوئے کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ جو کلمات ہیں یہ بھی عرش معلہ پر لکھے ہوئے ہیں اللہ والوں آج عرش کو ہلا دینے والی تذبیع میں نے کہتا نا آج انشاءاللہ آپ کا جو ذکر ہے وہ عرش کو ہلائے گا اور اللہ پاک آپ سے راضی ہوگا آپ کو اپنا لادلہ بنا لے گا آپ کو اپنا پسندیدہ بنا دے گا اور آپ لوگ پھر جو کہیں گے اللہ پاک ان کو پورا فرما دے گا کیونکہ ایک ماں جب اپنے بچے کو اپنا لادلہ بناتی ہے جب ایک ماں اپنے بچے سے خوش ہوتی ہے تو پھر وہ بچہ کچھ بھی ڈیمانڈ کرے وہ کہے مجھے انڈا کھانا ہے اس کی ماں اس کو رات میں آدھی رات موڑ کے انڈا بنا کے دے گی وہ اپنی حالت نہیں دیکھے گی اگر اس کے پاؤں میں کچھ بھی ہے جو ستر ماں سے زیادہ محبت کرتی ہے ستر ماں سے زیادہ جو رب آپ سے محبت کرتا ہے آج اس رب کو منالو اپنے گناہوں سے ناراض کر بیٹے تھے نا آج رب کو منالو آج اپنے پورے خلوص دل کے ساتھ اپنی پوری طاقت کو جمع کر کے اپنے اندر کی محبت کو جمع کر کے کیونکہ ہم سب کا ایک بات پر تو ایمان بالکل پکا ہے کہ ہم نے کبھی سجدہ کسی کو نہیں کرا ہم نے کبھی رب سے غداری نہیں کری نماز پڑی رب کی پڑی عبادت کری رب کی کری یہ بات تو اللہ والو ہر بندہ گیرنٹی کے ساتھ سو فیصد گارنٹی کے ساتھ کر سکتا ہے ہمیں اپنے اس عمل پر تو ناز ہے کہ ہم نے کسی کی عبادت نہیں کری عبادت ہم نے صرف اللہ کی کری ہے جو وادہو لا شریک ہے آپ لوگوں نے اپنے اس عمل کا وسیلہ بنا کر دعا کرنی ہے وہ سب سے بہترین وسیلہ ہمارے پاس ہمارے نبی پاک کا ہے ہمیں اپنے نبی پاک کا وسیلہ بنا کر حسنین کریمین اہلِ بیت کے گھرانے نے بہت قربانی دی ہے بہت قربانی دی ہے اہلِ بیت کے گھرانے کا ہم لوگوں کو واسطہ اختیار کرنا ہے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین کا وسیلہ اختیار کرنا ہے ابو بکر صدیق کی صداقت کا واسطہ دینا ہے عمر فاروق کی عمر فاروق کی عدل کا واسطہ دینا ہے عثمان غنی کی حیاء کا واسطہ دینا ہے ان کی صحابت کا واسطہ دینا ہے اصحابِ بدر کا واسطہ دینا ہے اللہ والو ہم سب کے پاس تو اتنے سارے وسائل موجود ہیں اتنے سارے وسیلے ہیں آج آپ لوگ دعا مانگیں اللہ پاک سے آج وظیفہ کریں بس دل میں جو حاجتیں وہ ضرور رکھنی ہیں جو دل کی نیک حاجت ہے جس کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں چاہو تو ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جاؤ بار بار اس لسٹ کو دیکھتے رہو اور دیکھتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھڑو آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے عرش کے موٹی پڑھ لیے جو عرش کے موٹی تھے میں نے آپ کو بتایا تھا یا زل جلالی والی اکرام چنونے ویڈیو سکپ کر کر کے دیکھی ہے ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا وظیفہ لیکن جو ویڈیو پوری دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا وہ آج اپنے مقدر بدلوا لیں گے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یہ دوسرے نمبر پڑھنا ہے کتنی دادہ آپ نے پڑھنا ہے ہر بات میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد اب تیسرا وظیفہ کونسا پڑھنا ہے اب وہ تیسرا عمل کونسا ہے جس سے اللہ پاک کی ذات آپ کو نوازنا شروع کر دے گی وہ اللہ پاک کے دو صفاتی نام ہیں یا غنیو یا مغنی یا غنیو یا مغنی یا غنیو یا مغنی یا غنیو یا مغنی اللہ والو یا غنیو یا مغنی کو پڑھنا شروع کر دیں اللہ پاک کے وہ دو صفاتی نام ہیں یا غنیو یا مغنی جو بندہ بھی پڑھ لیتا ہے اللہ پاک کو رازی کر لیتا ہے اللہ پاک کے غیب کے خزانوں کا موں گھلوا دیتا ہے اللہ والو یا غنیو یا مغنی کو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے جب گیارہ بار آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد آخری جو وظیفہ جو پڑھنا ہے جو چوتے نمبر پہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا وہابو کا ایک کھولنے والے یا وہابو یا وہابو اللہ والو اس نام کو آپ نے چوتے نمبر پڑھنا ہے یا وہابو یا وہابو صرف اور صرف اکیس بار پڑھنا ہے جب آپ لوگ یا وہابو کو اکیس بار پڑھ لیں سے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں یعنی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت چھوٹا عمل ہے پانچ منٹ لگیں گے اس سے زیادہ نہیں لگیں گے کیونکہ اول آخر اس میں درود پاک زیادہ یوں ہے کہ جو بندہ جمعت المبارک کے دن صرف ستر بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک ستر سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور جب دو سو بار پڑھتا ہے تو دو سو سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اور جب وہی درود پاک رمضان المبارک کے مہینے میں پہلے جمعہ کو بڑھا جاتا ہے تو پھر اس کی تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ سات سو گناہ زیادہ آپ لگا لیں سات سو گناہ یعنی کہ آپ لوگوں کو چودہ ہزار سال کی جو آپ کے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے یعنی کہ آپ لوگ اپنے والدین کے بھی گناہوں کی مغفرت کروا سکیں گے اپنے بھائیوں کے بھی اپنے عزیز و اقالد کے بھی اللہ پاک آپ کو اتنی بڑی فضیلت سے ہم کنار کرنا چاہ رہا ہے یہ مقصد ہے میرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ دو سو بار درود پاک آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اول اور دو سو بار آپ لوگوں نے آخر میں پڑھنا ہے کیونکہ جب رب کی اتنی رحمتیں آپ پر نازل ہو جائیں گی جب ایک بار ایمان کی حالت میں بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی دس رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جب دو سو بار پڑھیں گے تو خود سوچ لیں دو ہزار رحمتیں تو برسنا شروع ہو گئیں اور جمعے کے دن پڑھا تو سات سو گناہ اور اوپر لے جائیں اللہ والوں یہاں تو کیلکولیٹر جواب دے جائے گا کیونکہ اللہ پاک نے ہم پر احسانات اتنے فرمائے ہیں آج اللہ پاک نے ہم پر اتنے انعامات فرمائے ہیں کہ ہم لوگ اگر ان سب کا شمار کرنے بیٹھیں تو ہمارے کیلکولیٹر ہار جائیں گے کیلکولیٹر پریشان ہو جائیں گے کہ ہم لوگ کیا لیں کیا نہ لیں اللہ والوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھ لے گی ہوگی آج کا وظیفہ آج کا بیان آج کا درس اچھا لگا ہوگا لیکن میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر ایک بات کہتا ہوں اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لینا گناہوں کی سچی توبہ نہیں کرو گے پکڑ ہو جائے گی بعض وقت ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک کی پکڑ میں آ جاتے ہیں رب کی پکڑ میں آ گئے تو نہ فرض قبول ہے نہ سنت قبول ہے نہ نفل قبول ہے نہ وظائف قبول ہے نہ ذکر و عذکار قبول ہے اس لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور سچی توبہ کرنے کے بہت سارے طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں ایک سب سے آزموتہ طریقہ بتایا ہے آنکھیں بند کریں سگیرہ قبیرہ گناہوں کو یاد کریں لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کو پڑھیں پڑھتے جائیں روتے جائیں جب آپ کے دل کو یہ یقین ہو جائے کہ ہاں اللہ پاک نے میرے تمام سگیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا ہے تو پھر آپ لوگ وظیفہ شروع کر دیں کامیابی ہنڈیٹ پرسنٹ ہوگی کامیابی ہنڈیٹ پرسنٹ ہوگی اللہ والوں ہمیں تو شہادتیں ملتی ہیں لوگوں کی لوگ دعائیں دے دے کے جاتے ہیں لوگ شکریہ آدادہ کر کے جاتے ہیں ہمارے ہاتھ چوم کے جاتے ہیں جب ہم ان کو ایسے ایسے وظائف بتاتے ہیں اور جب کامیابیاں ہوتی ہیں تو ان کے رشتدار آتے ہیں وظائف پوچھنے کے لئے ان کے رشتدار کہتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں آرہا کہ یہ حلال کا اتنا کیسے کمہ رہا ہے اللہ والوں رب سے مدد مان کے تو دیکھو ہم لوگوں نے اپنے بازووں پر بس بھروسہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ صبح ہم لوگ جائیں گے تو کام چلے گا نہیں جائیں گے تو کام نہیں چلے گا ہم لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے اللہ والوں ہم نے اپنے اوپر اپنے جو کام ہیں حالانکہ رازک اللہ ہے ہم لوگوں نے رزق اپنے ذمہ لے لیا ہے تو پھر مسئلہ کیا ہوگا ہر دوسرا بندہ پریشان ہے پیسو کی وجہ سے کہ بھی اس سے قرضہ لے لو کہ بھی اس سے قرضہ لے لو یہ ہو رہا ہے تو اللہ والوں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ ثواب کی نیت سے اس وظیفے کو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریے گا تاکہ اللہ پاک آپ کے لئے آسانی فرمائے آپ دوسروں کے لئے آسانی کریں اللہ پاک آپ کے لئے آسانی فرمائے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ پاک کے نینیان میں صفاتی نام ہیں ان میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اور اللہ پاک نے اب تو ہم پر یہ فضل فرمایا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے آپ لوگوں نے ویڈیو شیئر کرنی ہے تو بس ڈس بارہ گروپ میں ڈال دیں لوگوں تک پہنچ جائیں گی آپ کو ثواب کا اتنا زیادہ آسان موقع مل رہا ہے جب ہمیں ثواب کا اتنا موقع مل رہا ہے کہ ہماری ویڈیو کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں دعائیں دیتے ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں تو قبول ہی ہو رہا ہے نا کیونکہ اللہ پاک کیلئے بیٹھے ہیں اور فی سے بلی اللہ کام بھی کر رہے ہیں تو اللہ وانو اس وقت کو غنیمت جانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ